اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو کرپٹو کرنسی کی مائننگ سے متعلق ساری انفرمیشن شیئر کروں گا اب اگر آپ نے یہ کرپٹو کرنسی اور مائننگ کے لفظ پہلی بار سنے ہیں تو آپ میری یہ ویڈیو تو پھر سپیشلی لازمی دیکھیں کیونکہ یہ ساری انفرمیشن پیسے چھاپنے اور پیسے بنانے والی ہے لیکن ظاہری بات ہے آپ کو اگر ان چیزوں کا نہیں پتا تو میں نے کرپٹو کرنسی سے متعلق ایک بیسک ٹریننگ کورس بنایا ہے اس کی ساری ویڈیو کے لنکس میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نیچے دے دیتا ہوں آپ نے وہ ویڈیوز لازمی دیکھنی ہے لیکن چلیں اب کرپٹو کرنسی کی مائننگ کی بات کرتے ہیں جیسے کہ مائننگ کے ورڈ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں گولڈ ہے وہ مائننگ کے ذریعے بنایا جاتا ہے ڈائمنڈ بھی ظاہری بات ہے وہ مائننگ کر کے نکالے جاتے ہیں کول مائن ہمارے جو پاکستانی ہے آئے دن کول مائنز میں کوئی نہ کوئی حادثات ہوئے ہوتے ہیں تو اصل میں جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں ان کو ہم مائننگ کے ذریعے نکالتے ہیں اب وہ والی مائننگ اور یہ کرپٹو کرنسی مائننگ تھوڑے اس میں فرق ہے کیونکہ کرپٹو کرنسی یہ ایک ڈیجیٹل ریسورس ہے ایک ڈیجیٹل ایسٹ ہے یا ڈیجیٹل کرنسی ہے بہت سی کرپٹو کرنسیز مارکیٹ میں موجود ہیں موسلی جو کرپٹو کرنسیز ہیں وہ مائننگ کے ذریعے نیو بنائی جاتی ہیں باقی کچھ کرنسیز ایسی ہیں جو کہ پری مائنڈ ہوتی ہیں یعنی جب بنائی جاتی ہیں وہ آل لیڈی جتنے کوئنس مارکیٹ میں فلوٹ کرنے ہوتے ہیں ان کو آل لیڈی مائنڈ کر لیا جاتا ہے لیکن موسلی جو کرپٹو کرنسیز ہوتی ہیں وہ مائننگ کے ذریعے نیو کرنسیز بنائی جاتی ہیں اب کرپٹو کرنسی میں مائننگ کی کیوں ضرورت ہے اس کی بات کرتے ہیں ہماری جو روایتی کرنسیز ہوتی ہیں جن کو فیارٹ کرنسی بھی بولتے ہیں اس میں جیسے کہ نارمل یہ میں آپ کو ایک ایزمپل سے بتاتا ہوں میرے پاس ایک سو روپے کا نوٹ ہے وہ لے کے میں بزار چلا جاتا ہوں وہ کہنے کو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اب وہ میں سو روپے کا نوٹ کسی فروٹ والے کو دیتا ہوں اس سے میں بدلے میں فروٹ لے لیتا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار وہ کاغذ کے ٹکڑے کے بدلے میں مجھے فوڈ دے رہے کھانے کے لیے لیکن وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے until unless کے اس کے اوپر جو central bank ہے اس کی زمانت کیوں نہ ہو اب جس بھی country میں موجود ہیں اس country کے اپنی currency ہوگی اور وہ نوٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے coins کی صورت میں ہو سکتی ہے یا کسی بھی اور ویسے تو digital currency بھی آج کال جو banking system ہے سارا وہ بھی digitalize ہو گیا تو یہ جو ساری زمانتیں ہیں یہ ایک آپ یوں سمجھ لے کوئی central body یا central bank دیتا ہے crypto currency میں تھوڑا سا system different ہے ہے یہ بھی پیسہ لیکن crypto currencies میں جو central body ہوتی ہے وہ کوئی bank نہیں ہے کوئی ریاست کوئی state نہیں ہے بلکہ جو computers کا ایک network ہوتا ہے جس کو noges بولتے ہیں وہ سارے network کے ذریعے یہ جتنی بھی payment کی زمانتیں transactions کی validation transaction کی history کو save کرنا اور transaction کو secure کرنا سارے پیسے کو secure کرنا ایک computers کا network ہوتا ہے جس کو software کے ذریعے سارا control کیا جاتا ہے تو اسی سارے process میں mining کی جاتی ہے اب mining کیسے کی جاتی ہے فرض کر لیں جیسے میں نے پہلی مثال میں آپ کو fiar currency کی مثال دی اب میں اگر فرض کر لیں bitcoin کی بات کرتے ہیں میں ایک سو ڈالر کی value کے گینس آپ کو coin دیتا ہوں بدلے میں آپ مجھے fruits دے دیتے ہیں یا کوئی میں shopping over کر لیتا ہوں لیکن اس صورت میں جب یہ buyer اور seller کے درمیان جو transactions ہیں کوئی central bank تو نہیں ہے تو درمیان میں جو network ہے جس کی میں نے بات کی ہے وہ جو ہمیں help کر رہا ہے ہم دونوں کی transaction کی اس کو reward کے طور پر جو process کیا جاتا ہے اس کو mining بولتے ہیں یعنی mining کے ذریعے نئے coins بنائے جاتے ہیں وہ نئے coins mining کے process کے ذریعے ہی بنائے جاتے ہیں اور وہ جو network ہے جو computers ہیں جو help کر رہے ہوتے ہیں ان کو miners بولتے ہیں تو یہ ساری information miner سے متعلق ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کیسے آپ mining کر سکتے ہیں miner کو یا mining کو ایک دوسرے طریقے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں سادھا یعنی پیسہ کیسے چھپا جاتا ہے تو ویسے تو عام fiyard currency میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ سوہو کا نوٹ لیا سکینر پہ رکھا سکین کیا کلر پرینٹر سے پرینٹ نکالا اور وہ بزار میں چلا گیا نہیں اس پہ state bank کا پاکستان کی سٹیمپ ہوتی ہے لیکن crypto currency میں اس طریقے سے بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ سکین کر لے crypto currency بہت ایک سیکیور cryptography سے اس کو سیکیور کیا جاتا ہے اور اسی cryptography کی puzzles کو solve کرنے کے لیے computer کا network ہوتا ہے کر کے اس میں software کر لیں تو آپ بھی پیسہ چھاپ سکتے ہیں تو یہ ایک بالکل valid بالکل general legal طریقہ ہے until unless آپ کی اپنی جو country ہے وہ crypto currency سے متعلق کوئی strict regulations نہ ہو اس کو روکنے یا اس کو منع کرنے کے لیے ہمارے پاکستان کا سین کیا ہے کہ 2017 18 19 تک تو کافی زیادہ سکتی تھی اب آہستہ پاکستان میں crypto currency کی regulations کی جا رہی ہیں ابھی حالیہ ریپورٹ جو ہے وہ آئی ہے جس میں کے پی کے گورنمنٹ بقاعدہ گورنمنٹ کی سطح پہ دو mining form لگا رہی ہیں یعنی وہاں پہ crypto کے پیسے چھاپے جا رہے ہیں سرکاری طور پہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے پاکستان میں لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے mining کے ذریعے پیسہ کمانا ہے تو اس میں آپ کو دو چیزیں چاہیے ایک تو آپ کی جو investment ہے وہ hardware کے اوپر ہوگی دوسری آپ کی investment electricity کیونکہ computer آپ کو چاہیے یا hardware machine device چاہیے اور اس device کو run کرنے کے لیے آپ کو electricity چاہیے یہ دو expense ہیں اگر آپ یہ دو expense bear کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ پیسے پیسہ جتنا مرضی آپ پیسہ print کریں اور بلکل free legal جیسے میں کہہ رہا ہوں اب hardware کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے hardware اب کس طریقے سے کون سا جو mining میں hardware استعمال ہوتا ہے دیکھیں جو mining کے لیے سب سے top hardware استعمال کیا جاتا ہے device اس کو A6 بولتے ہیں یعنی A6 A S I C A stands for application S for specific I for integrated C for circuit یعنی یہ ایسی devices ہیں application specific integrated circuits یہ ایسی circuits ایسی machinery ہے جو کسی خاص application کی mining کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ اس وقت یوں سمجھ ہے state of the art devices یا hardware ہیں جو mining میں سب سے زیادہ popular ہیں لیکن problem یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی ASIC بنانے والی company نہیں ہے آپ کو on even کے جو international companies ASIC بناتی ہیں آپ گوگل کریں top ASIC makers یا producers تو آپ کو number of ASIC بنانے والی companies ہیں ان کے list مل جائے لیکن sadly ایک تو پاکستان میں کوئی بناتا نہیں ہے اور اگر internationally بھی کوئی بنا رہا ہے تو جیسے ہی ابھی وہ بناتا نہیں ہے مارکیٹ میں ابھی وہ public کرتے نہیں ہے اس کو for sale کرتے نہیں ہے اس سے پہلے ہی سارا کچھ sale ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد جتنے لوگ پہلے ہی company سے اٹھا لیتے ہیں وہ دگنا تین گنا rate پہ مارکیٹ میں sale کرتے ہیں لیکن فرض کر لیں سب سے popular جو ant minor اگر وہ فرض کر لیں تین ہزار پہ company بیچ رہی ہے تو وہ ری سیلر ہیں ہمارے یہاں میڈل من کا بڑا شور ہوتا میڈل من اس بیٹ من company سے سارے ان کے نئے آنے والی product کو خرید لیتے ہیں جو تین ہزار پہ کی value وال ہے وہ پھر مارکیٹ میں بعد میں چھے ہزار پانچ ہزار ایون دس ہزار پہ تک product بیش دے ہیں تو اسکس جو ہے highly expensive لیکن highly profit oriented devices ہے ایک تو آپ کہیں سے arrange کر سکتے ہیں تو google کریں اس کے بارے میں research کریں ممکن ہے آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی source ملجئے آپ کا کوئی رشتہ دار باہر جو آپ کے لئے ASIC buy کر لیکن ASIC buy اگر آپ پاکستانی ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھئے گا پاکستان میں اگر کوئی کسٹم والوں کو پیسے دیں ان سے بات کریں پہلے میں مائنر منگوانا چاہتا ہوں تو آپ کتنے پیسے لیں گے خیر اس کو چھوڑیں ایسا نہ کریے گا اب ایک اور بھی option ہے پاکستانی وں جو سارٹویر آپ نے انسٹال کرنا ہے اس کے لیے گرافک کارڈ لگائے جاتے ہیں لیکن یہی گرافک کارڈ آپ مائننگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں بھی گوگل میں سرچ کریں کہ بیسٹ مائننگ ریگ پاکستان تو اس سے متعلق بلکہ میں اسک سے متعلق بھی ایک الگ ویڈیو بناؤں گا جی پیو اس کے متعلق بھی ایک الگ ویڈیو بناؤں گا اور تیسری آپ شن ہے کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے آپ کے پاس کمپیوٹر ہے گھر میں تو آپ سی پیو کے ذریعے بھی کچھ کوئنز ایسے ہیں جن پہ آپ سی پیو کو آپ خود گوگل کر کے ون بائی ون اپنی ریسرچ کریں اس کو لرن کریں میں کوشش کروں گا ان تینوں کو الگ لگ ایک ویڈیو بناؤں یا سپیسیفک ایک ویڈیو بنا کے تینوں کو ڈسکرائب کروں کہ اس سے پیسہ کیسے کمار سکتے ہیں اسی طرح جو رگ ہے مائننگ وہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں اس میں کون کون سے آپ کو کٹ چاہیے یہ ساری انفرمیشن کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا آپ خود بھی اس بارے میں ریسرچ کریں کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کومیٹ میں میرے سے کوشش کروں گا آپ کو جواب دوں اگر ممکن ہوا تو آپ کے لیے الگ ویڈیو بھی بناؤں گا انٹل نیکس ویڈیو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ